اسلام علیکم ناظرین میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق کشمیر سے ہے کوٹلی زلے سے ان کا تعلق ہے علیہ السرحیم میرے ساتھ ہے میں ان کا تعرف کرواتا چلوں کہ علیہ السرحیم عرصہ دراز سے جو ہے وہ سعودی عرب میں ایک کامپنی کے منیجر ہیں اس کے علاوہ کشمیر پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کوٹلی سیکٹر کیونکہ ایک سرحدی علاقہ ہے اور اس پہ کافی ظلم و ستم کی داستانیں بھارت کی طرف سے جاری رہتی ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے کچھ اسی طرح کے معاملات کو لے کے اور اس کے علاوہ ان کا تعلق چکے جنرلزم سے بھی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ میڈیا کا کردار کیا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے السلام علیکم علیہ السلام علیکم السلام زکا بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ایک اہم موضوع پر آج مدعو کیا میں یہاں تو بیسیکلی جو مسئلہ کشمیر ہے یہ انیس سو سنتالی سے لے کے جب انیس سو سنتالی میں پاکستان بنا اور اس کے بعد سے یہ مسئلہ اکتوبر سے سٹارٹ ہوا جب اکتوبر میں مین جو یہ ہم یومیس سے ہم ناتے ہیں اس کی جو مین وجہ ہے یہ ستائیس اکتوبر انیس سنتالیس کو جب انڈین بارتی فوج نے سری نگر میں ہیلیکپٹر کے ذریعہ اپنے فاجہوں اتاری اور وہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا اور کچھ ایریا جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر رہی ہے اس وقت زیرہ پاکستان نیاد یہاں بنا ہوا تھا تو کچھ ایریا جو کشمیر کا کچھ ایریا تھا اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہ قبضہ آئے انیس سو سنتالی سے لے کر آئے تک وہ وہاں مقبضہ کشمیری کے اندر کشمیریوں پر ہر روز جو ہے وہ ظلم ڈاتے ہیں کشمیریوں کو شہید کیا جاتا ہے کشمیریوں کو جلو میں بند گیا جاتا ہے اور معصوم بچوں پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا ہے وہاں گھر سے نکلنے کے لئے بھی باہر نکلنے بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسی کی دائی میں جو تاریخ شروع ہوئی تھی وہ کچھ عرصہ تک بڑی مجاہدین کی تاریخ کو بڑی تیز رہی ہے لیکن اس ٹیم انڈیا بڑا مجبور ہوا تھا ٹیبل پر آنے کے لئے بات کرنے کے لئے لیکن کچھ عرصہ پھر بیچ میں ایک وقفہ آیا لیکن جب برہان وانی کی شہادت ہوئی اور برہان وانی کی شہادت کے بعد جو تاریخ میں صحیح نئے جایا اور صحیح نئے لہر آئی اور کشمیر کا بچہ بچہ ازادی کے حاق میں نانے لگانا شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کے حاق میں نانے لگانا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مقبضہ کشمیر کے اندر تقریباً دس ہزار سے زیادہ ایسے کبرستان ہیں جہاں کشمیریوں کو شہد کر کے وہاں دفنائے جائے بعض کبریں تو ایسی ہیں جو ایک کبر میں پندرہ پندرہ بیس بیس کشمیریوں کو شہد کیا گیا ہے کشمیریوں کو بارتی فوج پکڑ کے لے جاتی ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ وہ کشمیری کہاں ہیں آج اس وقت تک ہزاروں کی تداد میں ہماری بینیں بیوہ ہوئی ہیں اور ہزاروں کی تداد میں جو بچے ہیں جو یتیم ہوئے ہیں تو اس صورتحال میں جو انڈیا کا مقروع چیرہ ہے وہ اب دنیا کے سامنے کھل کے ہاتھاں شروع ہو گئے اور یہ دنیا کو اب سمجھ بھی لگنا شروع ہو گئی ہے کہ انڈیا جو یہ اتنی ظلم اور بربریت کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے صرف اس کے پانی کا اس کشمیر کے جو پانی گئے اس پر وہ قبضہ کر رہا ہے کشمیر کی جو زمین ہے اس پر قبضہ کر رہا ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک زمین کا مسئلہ نہیں ہے ایک ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے یہ کروڑوں عوام کی ازادی کا مسئلہ ہے ان کے بنیادی حق کا مسئلہ ہے ان کے حق خداعادیت کا مسئلہ ہے لیکن جو ان کو ملنا چاہیے کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ کشمیر کا یہ مسئلہ بھارت خود اقوام متدہ میں لے کے گیا تھا اور اقوام متدہ کی قراداتیں جو چیخ چیخ کے اور پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق دیا جائے لیکن ابھی تک یہ مسئلہ جو کہتوں ہے عالمی برادری ہے اور یہ ہے ساری دنیا اب یہ جانے لگی ہے کہ یہ جو انڈیا ہے یہ کشمیر پہ اس نے جبرن قبضہ کیا ہوا ہے اور جو اس کا ہے یہ قبضہ یہ غصبانہ ہے اچھا آپ نے بڑے اچھی تفصیل دی اس آج یوم سیاہ کے حوالے سے میں علیہ السلام سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ انڈیا خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے کہ میں سب سے بڑی جمہوریت ہوں اس کی کس طرح کی جمہوریت ہے کہ وہ کشمیر کے انہتے عوام کو بندوق کی نوک پہ ان کی آواز کو دبانا چاہتا ہے وہاں پہ پریس ازاد نہیں ہے وہاں پہ بہت ساری اجنسیاں جو غیر ملکی ہیں ان کو وہاں پہ جانے سے روکا جاتا ہے بلکہ انڈین میڈیا جو ہے اس کو بھی وہاں پہ جانے سے روکا جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی جمہوریت ہے یہ نام لیوہ جو جمہوریت ہے اس کا کشمیری جو ہیں وہ کس طرح ڈڑ کے مقابلہ کر رہے ہیں دیکھیں جی بھارت دنیا ساری کے سامنے یہ کیا کہا رہا ہے جی بھارت جو ہے ہم بہت بڑی جمہوریت ہے اور ہم جمہوری فیصلے کرتے ہیں لیکن جب وہ کشمیر کے معاملے پہ آتا ہے تو اس کی جمہوریت وہاں ختم ہو جاتی ہے وہ جمہوریت کے نام پہ وہاں ایک دبا آتا ہے جو بھارت کیونکہ دیکھیں نا ہزاروں کشمیریوں کو شاید کر کے ان پہ ظلم کر کے بچوں کو اندہ کر کے پیلٹ گن کی استعمال کر کے یہ کون سی جمہوریت ہے یہ تو جمہوریت کے نام پہ بھارت جو یہ کر رہا ہے کہ جمہوریت یہ تو میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کے اس کے کھوگلے دھوے ہیں یہ کسی بھی طرح کی کوئی جمہوریت نہیں ہے اور دوسری بات آپ نے کی کہ میڈیا کے بھارت نے آپ کو میں بتاتا چلوں بھارت نے ایک درجل سے زیادہ اخبار اور ایک درجل سے زیادہ ٹی وی چینل ہیں وہ صرف یہ بھارت کی جو ظلم ہے کشمیر کے اندر اس کو چھپانے کے لیے ایک پروپاگنڈے کے طور پہ انہوں نے یہ لانچ کی ہوئے ہیں جو آئے روز جو آئے روز کشمیری مسلمان بھائی ہمارے جو شاہد ہو رہے ہیں ان کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ داشتگار ہیں یہ ہیں اور بھارت کا پچھلے کچھ عرصہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ پاکستان سے آتے ہیں مجاہدین یا ادھر سے آتے ہیں لیکن جب سے یہ دوزار کے بعد سے یہ بارڈر بند ہو گئی ہے کشمیر کے اندر ان کے اپنے جو بڑے بڑے نیوز پیپر ہیں اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ماببہ مفتی نے بھی کہیں ایک بات ذکر کیا کہ اب تو بارڈر بند ہیں اب تو بارڈر سے لوگ نہیں ہاتے اور جو لوگوں کو وہ اٹھا کے غیب کرتے ہیں اور ان پر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان چلے گئے ہیں مجاہدین کے لئے لیکن اب کچھ عرصے سے بارڈر بلکل بند ہے جو کشمیر کے اندر جو بندوں کو وہ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں جیلو میں ہزاروں کی تدہات میں وہ کدھر ہیں غیب ہیں اور اب وہ اپنے جو انہوں نے اپنے نام نیاد جو چین ٹی وی چینل اور نام نیاد جو اخبارات انڈیا نے جو کھولی ہوئی ہیں اس میں صرف یہ کہ جو بارت کا جو یہ مسئلہ ہے کشمیر کا اس کو دبانے کے لئے لیکن یہ دبتا ہوا آپ نظر نہیں آرہا آپ جو نظر آرہا ہے کہ یہ کبھی نہیں دب سکتا کیونکہ جون 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 بارت ظلم بڑھا رہا ہے وہ یوں یوں تب تب جو ہے نا وہ تاریخ اوپر اوبرتی جا رہی ہے اور یہ اب تاریخ دیکھیں ہمارے ایک پچھلے ہفتے نو منو کو شہید کر دیا اس سے پہلے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے پروفیسر ڈاکٹر صاحب ان کو شہید کر دیا صرف ایک الزام کی بنیاد پر اور اس کے بعد آپ کشمیر وادی میں دیکھیں دن با دن ایک نئی ریل جو ایک جو شوولولا پیدا ہوتا جا رہا ہے وہ ما شاء اللہ بڑا ہی مطلب کمال کا ہے اور ہم ہم کشمیری اپنے کشمیری بھئیوں کے ساتھ ہیں ہم ہر طرح کی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہاں جو میں بات کرتا چلوں پاکستانی میڈیا کی تو پاکستانی میڈیا جس ساتھ تک ہو سکتا ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہے لیکن ہم کشمیریوں کو ان کی زیادہ ضرورت ہے ہیلپ کی ضرورت ہے ہر فورم پہ میڈیا کو کشمیر کا معاملہ ہائلائٹ کرنا بڑا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ بڑا اساس معاملہ ہے اور کیونکہ سب پاکستانی کہتے ہیں قائد آزم نے بھی کہا کہ کشمیر پاکستان کی شرق ہے تو جب پاکستانیوں کی شرق پہ انڈیا نے جبرن قبضہ کیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ان کی جنگ ازادی کے لیے دعا بھی کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون بھی کرنا چاہا ہے لیکن میں میڈیا سے اپیر کروں گا کہ میڈیا ایک اپنا بڑا کردار دا کرتا ہے کیونکہ میڈیا ایک ایک ایسا ستون ہے اب ملک کا کہ وہ اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر بھی بہت بہت کچھ کر رہا ہے لیکن اور بھی کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے سپیشلی ہمیں ازاد کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر لوگوں میں آویرنس پیدا کرنے پڑے گی کہ یار بیسیکلی مسئلہ کشمیر ہے کیا مسئلہ کشمیر کو ہر بندے کے تک پچھانا پڑے گا کہ یہ مسئلہ کشمیر ہے اور اس کو جو ہے وہ آویرنس ہنے چاہیے ہر بندے کو تاکہ ایک بندہ دوسرے کو دوسرے تیسرے کو اور اسی طرح ہم جو پاکستان سے باہر ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باہر جو ہم پاکستانی ہیں ہم کشمیری ہیں ہم لوگوں میں یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا اس کے لئے ہمیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپ کی ورکشاپس کرنے چاہیے انٹرنیٹ کی ذریعہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پہ اب ہم پاکستانیوں اور ہم کشمیریوں کو ایک ایک وقت نکالنا پڑے گا ڈیلی بیسس پہ یہ نہیں کہ ہم جیسے سال میں دو تین تقریبات کر لیتے ہیں اور جو آپ میڈیا کے دوست ہو آپ کو بھی چاہیے یہ ہماری اب ذمہ داری بنتی ہے اور میڈیا کی کہ ہم دنیا ساری کو بھی یہ بتائیں کہ یہ کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کے حقوق بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے اب چونکہ ہم سعودیر میں بیٹھے ہیں اور اسلامی تعاون تنظیم کا آفس بھی یہاں پہ ہے جدہ میں تو پہلے تو میں اوائیسی کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ اوائیسی خالصتاً ایک مسلم جو ممالک ہیں ان کی جماعت ہے اور انڈیا اکثر جو ہے ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ کشمیر میں چونکہ مسلمان ہے اور پاکستان بھی مسلمان ملک ہے تو یہ ان کی سائل لیتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پرابوگنڈا درست ہے اور کیا اوائیسی کا جو کردار رہا ہے کشمیر کے حوالے سے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کشمیر کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے اوائیسی کے پلیٹ فارم سے آپ یہ دونوں باتوں کو کس طرح دیکھتے ہیں پہلے جی اوائیسی جو ہے یہ ایک ایک جو عدارہ ہے یہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے اور اوائیسی نے جہاں تک میرے دیکھنے میں آتا ہے ہمیشہ کشمیر کے ایشو کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا ہے اور کشمیر میں کشمیری بھئیوں کے جو پیغام ہے اس کو پوری دنیا میں بڑے احسن طریقے سے پچھا ہے اس کے لئے میں سعودی عرب کا بھی اور اوائیسی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو کشمیر کاز کشمیر ایشو کو بڑے احسن طریقے سے پیش کیا ہے لیکن عالمی دنیا کو بھی چاہیے کہ جو یہ معاملہ ہے اس پہ نظر سانی کرے اس پہ ورک کرے کیونکہ دیکھیں نا ہر روز کشمیری شاہد ہو رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں وہاں بڑی مشکل ہوئی ہیں سکول کالج نہیں جا سکتے بچے بہت زیادہ پرابرمز ہیں تو عالمی دنیا اوائیسی کے ساتھ ساتھ میں کہا ہوں عالمی دنیا کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا حال کرنا چاہیے کیونکہ یہ کشمیر کے ایشو سے پورے خطے کا آمن تباہ ہو رہا ہے اور کیونکہ بھارت اور پاکستان دانوں ایٹمیک پاور ہیں اور دانوں کے پاس ما شاء اللہ پاکستان کی افواج دنیا کی ایک بہترین افواج میں سے ایک افواج ہے اگر یہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ کیا گیا تو پورے خطے کا جس میں ہمارا پورا خطہ چین بھی آتا ہے فرنسطان بھی ہے ایران بھی ہے پورا خطہ جو ہے وہ ایک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے لہذا عالمی دنیا کو اس خطے کو محفوظ پورے خطے کو محفوظ کرنے کے لیے کشمیر کے مسئلے کو حل کرانا بھی بڑا ضروری ہو گیا ہے علیہ السب یہ بتائے گا کہ جس طرح اقوام مطاعدہ کے ایک رپورٹ کے مطابق کشمیر میں جو پورے کشمیر کی رپورٹ شائع کی گئی اس میں چالیس صفحات جو ہیں وہ کشمیر میں ہونے والا ظلم اس میں لکھے گئے ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے کہ کس طرح وائلیشن جو ہے وہ انسانی حقوقی وہاں پہ ہو رہی ہے اور دس ایک صفحہ جو ہیں وہ پاکستانی ازاد کشمیر کے حوالے سے ہیں تو بڑے وہ ایک کچھ تقنیقی وجوہات کے تحت جو ہمارے ازاد کشمیر کے حوالے سے آتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ اس لیے سارے ظلم و ستم جاگر ہونے کے باوجود اقوام عالم کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے اب کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے انڈیا کے پاس اب چھپنے کو کیا رہ گیا ہے دیکھیں جی انڈیا کے پاس ابھی جو لاتھ ہیں انڈیا نے ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اپنے خود چھوٹے چھوٹے پرابلم پیدا کر کے اپنی فوج پہ خود حملے کروا کے مختلف جگہوں پہ خود حملے کروا کے اور جیسے ان کی وہ جو ایک پندماشی ہوتی ہے اور ایک ان کی جو سازش ہوتی ہے اس وہ سب سازش سے ہم چل چکا ہے لیکن اس کے پاس اب چلنے کے لیے کوئی سازش نہیں ہے کیونکہ اب جو تاریخ چڑھ رہی ہے کشمیر کے اندر وہ خالستا نوجوانوں کی تاریخ ہے اور کہتے ہیں کہ جس ملک کے نوجوان غلامی کی کفیت کو ماننے سے انکار کر دیں غلامی کی کفیت کو ماننے سے لکار کریں اس قوم میں کوئی بھی اس قوم میں بھارت نہیں کروا سکتا کیونکہ پاکستانیوں نے کشمیریوں نے جو ہم کشمیری ہم نے آج سے اکتر سال پہلے ایک ہلاکہ دیا تھا پاکستان کے ساتھ اور اس کے اب ثبوت دیکھیں کہ اس کی ثبوت جو بھی ہمارے بائی شاہد ہوتے ہیں ان کی جو باڈی کے اوپر پاکستان کا پرچم یہ گوہ دیتا ہے کہ کشمیری آج بھی پاکستان کے ساتھ ہلاکہ رہے ہیں سارے شائع کیے ہیں جو آپ نے بھی چاہید کچھ پڑا ہوگا اور آزاد کشمیر کے اندر بھی اور باڈر کے اوپر بھی انہوں نے بڑی تفصیلی لکھی ہے کہ باڈر اوپر دیکھیں آپ باڈر کے اوپر اس طرف بھی کشمیری ہیں اور اس طرف بھی کشمیری ہیں بینگ کشمیری آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا کردار رہا ہے آج تک اس حوال ہے اور خاص کر اب جو اقوام محمد تعدہ میں شاہ محمد قریشی صاحب کے بڑے اچھی تقریر ہوئی اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پیچھے کیا کردار رہا ہے اور اب جو حالیہ حکومت ہے وہ کس طرح کشمیر کے مقدمے کو لے کے عالمی سطح پر اس کو جاگر کرنے میں کامیہ ہوئی ہے دیکھیں زکا بھائی اس سے پہلے بھی کشمیر کے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں پاکستان میں جتنی بھی حکومت آئی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے ان کا بڑا واضح اور جو ہے نا وہ اچھا مضبوط موقف رہا ہے لیکن اب جو یہ ریسنٹلی شامون قریشی صاحب اقوام دہ میں گئے اور انہیں جو وہ ہم باتیں کی یہ یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ پاکستان کشمیر اشیو کو ہر فورم پر جاگر کرتا ہے اور یہ اس کا موقف جو ہے اپنے مسلمان بھئیوں کے لیے ایز ہمارا ایک جو ہے وہ سربراہ ہونے کے لیے اس کا بڑا اچھا موقف ہے لیکن اور بھی کرنے کی ضرورت ہے اس اشیو کو اور بھی جاگر کرنے کی ضرورت ہے جب تک پاکستان کیونکہ ازاد کشمیر کا کوئی بھی سیاسی لیٹر یا کوئی بھی اقمران اتنا اس طرح اس کو نہیں اللہ وڑا کہ وہ کشمیر اشیو کو پوری دنیا میں جاگر کرے یہ پاکستان کا اور پاکستانی گورنمنٹ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کی یہ زبنداری ہے اور یہ اپنی زبنداری کو پورا کرتے ہوئے وہ اس کشمیر اشیو کو پوری دنیا کے سامنے پوری دوسرے جاگر کریں تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور عالم برادری کو یہ یہ بات پتہ چل جائے کہ واقعہ ہی بارد جو ہے وہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کر رہا ہے اور کشمیری کے چاہتے ہیں بیسیکلی کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو کے حلاکہ پاکستان کرے جو ان کا آج اتنا عرصے سے اور اس کا ثبوت دیکھیں آپ جب کوئی بندہ وہاں شہید ہوتا ہے تو اس کی قبر پر پاکستانی پرچم وہاں لہرائے جاتا ہے وہاں پاکستانی پرچم اس کو بڑھ رہا ہے یہ اس بات کی گوائی ہے اس بات کی تجدید ہے کہ کشمیری جو مقبضہ کشمیر کے اندر ہیں اور جو ازاد کشمیر کے اندر ہیں وہ آزادی کے بہاد پاکستان سے لہاک چاہتے ہیں یہ تھے علیہ السرحیم آج چونکہ یوم سیہ کشمیر کا دن ہے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پہ ایک سیرہ حاصل گفتگو کی جائے آپ کا بہت بہت شکریہ علیہ السرحیم ہماری بھی دعا ہے وحسا کی تیم کی بھی دعا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ زکر بھائی میں اس طرح سے وائس آف سوت ایشیا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہیں ایک بڑے اہم موضوع پہ اور بڑے اسحاس موضوع پہ آج آپ نے یہاں مجھے مدد کیا اور میں آپ کا بھی بڑا شکریہ مشکور ہوں اور پوری آپ کی تیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا اہم مواصلے پہ بڑا اہم اور جو میں یہاں بڑا جاتا ہوں جو یہاں ریاض میں ذرا میں ابھی ذرا میڈیا ایک پاک میڈیا ہے ہمارا ایک میڈیا ہے اس کا میں ہیڈ ہوں تو میں ان کے بھی سب دوستوں کا شکریہ جار رہا ہوں کہ وہ یہاں جو کشمیر کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے اور بڑی اچھی کوورج کے ساتھ پوری دنیا میں ان کو پچھاتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں بھی رہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی پاکستانی جو سعودیہر میں ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار جگجہ تھی اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم اس کو بڑی گری نظر رکھی ہوئی ہے اور بڑی اچھی طریقے سے میں دوبارہ میڈیا کے آپ نے میڈیا کے تموم دوستوں کا بھی شکریہ دار ہوں آپ کا سپیشلی شکریہ دار ہوں کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے موقع دیا بہت شکریہ یہ تھے علیہ السرحیم اور یہ وائس آف ساؤتھ ایشیہ کی ٹیم کا بھی شکریہ دار کر رہے تھے میں پھر دعا گو ہوں کشمیر کے لیے اور کشمیر کے باسیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے کہ کشمیری جو عوام ہے جو ہمارے دلوں کے قریب رہتے ہیں وہ ازاد فصائوں میں جلد سانس لے سکیں آپ کا بہت شکریہ